اسلام علیکم ناظرین ہمارے چینل پر خوش آمدید ایک دن جنگل کے ایک کونے میں ایک چھوٹا ہاتھی رہتا تھا یہ ہاتھی اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا تھا اس کے دوست ایک پنگوین، ایک بندر اور ایک خرگوش تھے ایک دن ہاتھی نے اپنا دل برا کر لیا اور وہ اپنے دوستوں کو بتانے لگا کہ وہ دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے میں جنگل کے باہر جانا چاہتا ہوں اور دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ بولا دوستوں نے اس کے ارادے کو سنا اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے پنگوین نے کہا ہمیں سمندر کی طرف جانا چاہیے وہاں بہت خوبصورتی ہوتی ہے بندر نے بات کرتے ہوئے کہا ہمیں پہاڑوں کی طرف جانا چاہیے وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور خرگوش نے کہا ہمیں میدانوں کی طرف جانا چاہیے وہاں کھیلنے کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں تینوں دوستوں نے اپنے سفر کی تیاری کی اور جنگل سے باہر راستے کے خواب دیکھنے لگے ہمارے چھوٹے سے ہاتھی نے سفر کے شروع ہوتے ہی ایک ایسا پہلوان دیکھ لیا جس کو دیکھ کر ہمارا ہاتھی بہت در گیا وہ پہلوان اتنا بڑا اور مضبوط تھا کہ ہمارا ہاتھی اس سفر سے در گیا پنگوین نے اپنے دوست کو منتے کرتے ہوئے کہا ہمیں کسی نے ڈرنے کا حق نہیں دیا ہم اس سفر کو پورا کریں گے بندر نے یاد دلایا اور کہا ہم ایک ساتھ ہیں اور ہم مل کر ہر مشکل کو پار کریں گے خرگوش نے بھی پرجوش ہو کر کہا ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ ہے اور ہم سب ایک ہیں ہمیں کامیابی ملے گی تینوں دوست مل کر پہلوان کے پاس گئے اور اس سے دوستی کی پیشکش کی پہلوان نے دوستوں کی حمد کو دیکھ کر کہا تم لوگ بہت ہی بہادر ہو میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں پہلوان نے ان کو دنیا کی خوبصورتی کو دیکھنے کا راستہ دکھایا اور وہ سب کو بہت پسند آیا چھوٹے سے ہاتھی نے اپنے دوستوں کے ساتھ دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے یادگار سفر کا لطف اٹھایا یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دوستوں کی مدد اور ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے سے ہم ہر مشکل کو پار کر سکتے ہیں چاہے ہم کتنے بھی چھوٹے کیوں نہ ہوں ہماری محنت شجاعت اور دوستی ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جا سکتی ہے